میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ جب حضرتِ یار علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات سرکار حضور مفتی آزمہین علیہ الرحمت و بررزمہ سے ہوئی اس وقت حضور مفتی آزمہین علیہ الرحمت و بررزمہ ضعیفی کی تحلیس پر قدم رکھ چکے تھے ملاقات کے وقت حضرتِ یار علوی علیہ الرحمت و بررزمہ نے حضور مفتی آزمہین علیہ الرحمت و بررزمہ کے کاندوں کو بوسا دیا دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو کہا حضور عقیدت میں لوگ دست بوسی کرتے ہیں احترام میں پیشانی چومتے ہیں یا قدم بوسی کرتے ہیں پہلی بار کسی کو کاندھا چھومتے میں نے دیکھا ہے یہ کاندھا چومنے کی وجہ کیا ہے جواب میں فرمایا گیا ہے اس عمر میں بھی جس نے سنیت کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے یہ کاندھا ہے ہی ایسا کہ اس کو چوما جائے اگر آج راجستان کی سرزمین اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر سنیت کا چراب جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو حضور مفتی آزم راجستان جو ضعیفی کی دہلیس پر ہی نہیں بلکہ مکمل ضعیف ہونے کے باوجود بھی اوٹو رکشہ کے اندر سفر کر کر کے ہر کام کرنے والے کی حوصلہ افضائی اور انہیں دعاوں سے نواز کر ہر گلی پیچھے میں سنیت کے چراب کو انہوں نے روشن فرمایا ہے یقیناً یقیناً ان کے احسانات کو بھلایا نہیں جا سکتا اور ویسے بھی امروحہ کی سرزمین سے ایسے ہیروں نے جنم لیے ہیں جن ہیروں کی چمک آج پوری دنیا کے اندر محسوس کی جا رہی ہے میں چونکہ اب پہلے یوپی کم آتا تھا اب تھوڑا سا آنے لگا ہوں اور میں ماحول کے حوالے سے جانتا ہوں کہ ہمارے ہم وہ سامعین جو بس آ جاتے ہیں بس آ جاتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہاں آئے ہیں کیوں آئے ہیں آ جا جائیں بس تو ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی کہ ان آنے والوں کو صرف آنے والا نہیں با مقصد آنے والا بنایا جائے تاکہ جب یہاں سے لوٹیں تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو یہ وہی صوبہ ہے جہاں سے امام عشق و محبت کا فیضان جاری ہے یہ وہی صوبہ ہے جہاں سے سرکار حضر مفتی آزمین دل رحمہ کا فیضان جاری ہے یہ وہی صوبہ ہے جہاں حضرت مقدم سمنہ آرام فرما رہے ہیں یہ وہی صوبہ ہے جہاں پر حضرت عبدالقادر بدائیونی رحمت اللہ تعالی آرام فرما ہے تقریباً اکابر اولیاء کرام یہاں پر آرام فرما ہے اور ایک چپتی بھی بات بھی ارز کرتا ہوں ادارے اس صوبے کے اندر سب سے زیادہ ہیں لیکن بات بری نہ لگے تو ارز کروں سب سے زیادہ مزیدیں نوجوانوں سے اگر خالی ہیں تو اسی صوبے کی مزیدیں خالی ہیں میں صرف نماز پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا میں کچھ آج آپ کو ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا حسن آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس حسن سے آپ دوسروں کو بھی حسین بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم الاسلام ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے آغوش اسلام میں قدم رکھ چکے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھام چکے اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر آغوش اسلام میں قدم رکھنا کئی مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا باوجود اس کے حضرت عمر ابن عباس رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرتے ہیں اور داخل اسلام ہوتے ہیں داخل اسلام ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی کاویشوں کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور شام لوڑتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں لفظوں کے تیر چلتے ہیں کبھی پتھر برسائے جاتے ہیں کبھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں کبھی پپیاں کسی جاتی ہیں اور نجانے کس کس طریقے سے قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچائی جاتی ہے حضرت عمر ابن عبس اس منظر کو دیکھتے تھے حضرت عمر ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ممعک علیہ ذل امر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس دین کے کام کرنے میں آپ کے ساتھ کون کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے آزاد سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء سجدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہ اور غلام سے مراد حضرت ابن حل رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کے بعد رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوال کیا اسلام قبول کرنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے مل اسلام ہو یا رسول اللہ مسلمان ہو چکے ہیں کلمہ پڑ چکے ہیں داخل اسلام ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل اسلام و یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آج مجھے وہی آپ کو سمجھانا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کے پیارے دیوانوں کلمہ پڑ لینے کے بعد آدمی آگوش اسلام میں قدم تو رکھ لیتا ہے لیکن اسلام کے کچھ تقاضے ہیں اسلام کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں اسلام چاہتا ہے کہ صرف تم نام کے مسلمان نہ بن کے رہو بلکہ مسلمان اگر ہو تو کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ اللہ عزب جلد نے فرمایا یا ایہا اللہ دین آمانو دخلو فی السلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ظاہر سی بات ہے آپ قلبہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے آپ کو فائدہ ہوا لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ذات نفع بخش ہو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس مدھب کے ماننے والے ہو اس مدھب کا حسن آپ کی زبان سے آپ کے کردار سے چھلکتا و دکائی دینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ مسلمان تو کہلا رہے ہیں لیکن کردار جاہلانہ آپ کا ہو انداز بلکل بے وقوف والا ہو زندگی آپ کی آوارگی کی دیلیز پر پہنچی ہوئی ہو نہیں نہیں بلکہ جب آپ نے مسلمان اپنے آپ کو کہا ہے تو آپ کی زندگی سے حسن اسلام چھلکنا چاہیے حسن اسلام نمائع ہونا چاہیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عباس نے پوچھا مل اسلام ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے اب جو اسلام حضور نے بتایا اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے پوری دنیا کے اندر بڑی آبادی مسلمانوں کی موجود ہے ملک کے اندر بے شمار مسلمان موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کی زندگی میں وہ اسلام جو پیغمبر رحمت نے بتایا اس اسلام کو تلاش کرو تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس اسلام کو جب ہم مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کریں گے تو دور تک وہ اسلام نظر آتا دکھائی نہیں دے گا آپ سوچتے ہوں گے وہ اسلام کونسا ہے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیب القلام پاکیزہ بات کرنا پاکیزہ بات کرنا یہ اسلام ہے تم اگر پاک اسلام قدل کر چکے ہو تو صرف تمہارا بدن پاک نہیں ہونا چاہیے تمہارا وجود پاک نہیں ہونا چاہیے جہاں نماز پڑھتے ہو وہ جگہ ہی صرف پاک نہیں ہونی چاہیے تمہاری زبان بھی پاک ہو اور زبان سے نکلنے والا جملہ بھی پاک ہونا چاہیے تیب القلام ایک مسلمان جب زبان کھولے تو اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پاکیزہوں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات تیجیبوں پاہر ہوں اس لیے کہ پاکیزہ کلمات جب زبان سے نکلتے ہیں تو وہ دل پر اثر کرتے ہیں اور جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس اچھی بات کرنے والے کی محبت کامنے والے کے دل میں اللہ پیدا کر دیتا ہے اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے ایک دکان کے دکان بڑی مہربانی آپ چھپ رہیں گے تو بڑی نباز مات آپ نہ چلاؤ ایک مطبع دروش شریف پڑھ خدا کے لیے چھپ ہو جاؤں سب منت مولو چھپ بیٹھو اللہم اسفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والخرم و علیہ وآس وحابی و بارک وسلم محفل خراب ہوگی سارا گناہ آپ کے سر پر ہے دیکھئے بچی لو بچارے کیا شوشرابہ آپ نہ چلاؤ بابا بابا نہ چلاؤ بس چھپ ہو جاؤ خاموشی سے سنو شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اچھی بات آپ کے کان تک پہنچے اور جو شرارت کرے گا شیطان کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہوگا خاموشی سے سمحت فرمائے عرض یہ کر رہا تھا اچھی بات کا اثر آپ کسی دکان پر سامان خریدنے کے لئے کہے آپ نے ایک پیس نکلوایا نہیں یار یہ اچھا نہیں ہے دوسرا بتاؤ دوسرا نکلوایا یہ بھی اچھا نہیں ہے تیسرا نکالو اور کوئی ڈیزائن ہو تو بتاؤ اور کوئی ڈیزائن ہو تو بتاؤ اور کوئی آئٹم ہو تو بتاؤ پچاس چیزیں آپ نے نکلوایں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے اور آپ جانے لگے تو آپ جانتے ہیں وہ سیلسمن جو اچھا ہوگا وہ کہے گا فکر نہ کریں یہ پسند نہیں آیا نا دس دن کے بعد نیا ایسٹوک آئے گا اب دس دن کے بعد آئیے گا آپ کو ہم نیا مال بتائیں گے لیکن اگر ٹیڑا سیلسمن روس نے کہا کیوں پریشان کرنے کے لئے آگئے تھے کیا ٹائم پاس کرنے کے لئے ہماری دکان ملی آپ دوسری بار اس دکان میں نہیں جاؤ گے لیکن جس نے یہ کہا کہ دس دن کے بعد دوسرا نیا ایسٹوک آئے گا کوئی بات نہیں یہ آپ کو پسند رہی آیا تو تو آپ کہیں گے تمہارا کارڈ دیر دو ہم تم کو فون کر کے پوچھ لیں گے نیا ایسٹوک آئے تو بتا دینا پتا چلا جب نرمی سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ دل میں پیدا کر دیتا ہے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے قریب جانا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر ڈاکٹروں کو یہی سکھایا جاتا ہے ڈاکٹر کو بات کرنے کا لہجہ سکھایا جاتا ہے بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے اسی لیے مریض جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے اور ہزار بڑی بیماری میں گرفتار ہو لیکن طبیب کہتے ہیں آپ فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کی مسکراہت سے محبت بھرے جملوں کی بنیاد پر بیمار کی آدھی بیماری کی چھٹی ہو جایا کر دی ہے پتا چلا اچھے کلام کی تاثیر ہوا کرتی ہے آپ لوگوں سے ملیں اور ملتے وقت کیا بے کیا کرتا ہے اس طریقے سے بات کریں گے کوئی آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش نہیں رکھے گا لیکن آپ ملیں گے کہ بھائے کیسے ہیں گھر والے کیسے ہیں تو ملاقات کی تمنہ پیدا ہوگی یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان ایسا دھنگہ میں سکھا دیا کہ دنیا ہم سے نفرت نہیں ہم سے محبت کرے لیکن ہم ہی کا نصیب ہیں کہ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نفس اور شیطان کی اچھا ہٹوں کے شکار کر دائیں آج ہمارے لب و لہجے کو دیکھ لیجئے ہمارے بات کرنے کی انداز کو دیکھ لیجئے ہماری قوم تو پہچانی نہیں جاتی ہے ماں بہن کی گالیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں بات کرنے کا لہجہ نہیں بات کرنے کا انداز نہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں کوئی ہوئی اس بھی نہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کس سے کیسے بات کرنی چاہیے قرآن اس کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے آئیے سب سے پہلے جنرل انسانوں سے بات کرنے کی حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَقُولُ لِلنَّا سے حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کرو اللہ ہو اکبر جب بھی بات کرو تو اچھی طریقے سے بات کرو جب بھی بات کرو تو اچھے الفاظ استعمال کیا کرو اچھے لفظوں کا انتخاب کیا کرو لوگ کہتے ہیں لفظوں کا کیا جو چاہو بول دو نہیں نہیں لفظوں کی طاقت ہوتی ہے لفظوں کی قوت ہوتی ہے الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں الفاظ کی بڑی طاقت ہوتی ہے میرے پیارے آقاس اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کفر کی وادیوں کے اندر پوری زندگی گزارنے والا شخص اگر زندگی کی آخری ساز کے وقت کلمہ تیبہ پڑ گئے ایک کلمہ کی بنیاد پر زندگی کے کفر کے سارے گناہ لمحاف فرما دیتا ہے اور وہ جنت کا حق دار بن جاتا ہے ایک کلمہ کی بنیاد پر جو اس نے زمان سے ادا کیا اس کا کفر بھی مٹا اور اس کے گناہ بھی مٹ گئے اور ساٹھ سال شادی کی زندگی کے گزر چکے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے لیکن اگر غصے میں آنے کے بعد شوہر نے صرف تین لفظ اپنی بیوی کو کہہ دیئے طلاق 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 تو زندگی کے لیے وہ حرام ہو جایا کرتی ہے پتا چلا لفظوں کو معمولی نہ سمجھو سبان سے نکلنے والے الفاظ کو حل کا نہ سمجھو الفاظ کی بڑی قیمت ہوتی ہے اگر یہ قیمت نہ ہوگی تو کبھی بخاری شریف کی آخری حدیث کے اندر یہ قلنے آتا کہ قیمتانِ خفیفتان اللہ قیمتانِ حبیبتانِ الیرحمن خفیفتانِ علی اللیسان سقیلتانِ علی المیزان آپ ذرا سوچو تو صحیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اگر کوئی پڑھ لے تو یہ قلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں میزان پر حوزنی ہیں زمان پر حلکے ہیں پتہ چلا کلمات کی طاقت ہوتی ہے الفاظ کی طاقت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَتِيدُ ہر لفظ ہمارا نوٹ کیا جاتا ہے ہر لفظ ہمارا لکھا جاتا ہے ہر لفظ ہمارا محفوظ کیا جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا دیکھیں جنڈل انسانوں سے بات کرنی ہو تو قرآن کہتا ہے وَقُولُ لِنَّا سے حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کہو اور خود حضور سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّدِي یا احسن میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں جب بھی بولیں اچھی بات بولیں اللہ اکبر حیرت و تاچو کی بات ہے جس قوم سے لوگ بولنا سیستے تھے آج اس قوم کی بولی کی وجہ سے لوگ اس سے نہ فرق کرتے ہیں آج آپ ذرا دیکھو مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے میرے پاس وقت کی تھوڑی قلت بھی ہے جلدی نکلنا بھی ہے ایک بات میں ارز کرتا ہوں آج کیا ہو رہا ہے فہاشی پھیل رہی ہے نی بدکرداری پھیل رہی ہے برائی پھیل رہی ہے اور اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ باپ بھی فہاشی میں گرفتار ماں بھی بیٹا بھی بیٹی بھی اللہ ماشاءاللہ آپ کہیں کہ ماں باپ باپ بیٹا بھائی بہن بیٹی سب جی ہاں سا سیریل دیکھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں کون سے ایسے مناظر ہوتے ہیں جو اچھے ہوں ماں بھی دیکھ رہی ہے بیٹی بھی دیکھ رہی ہے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے بہو بھی دیکھ رہی ہے جس کا تذکرہ کرنا باپ کے سامنے بیٹے کے لیے ہجاب اور شرمیندگی ہوتی تھی آج وہی چیز سب مل کر کے بیٹھ رہے ہیں مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب جانتے ہیں دورے جاہلیت میں کیا ہوتا ہے اس فہاشی کے سلسلے میں اللہ حافظ جب اس دور کے اندر لوگوں سے کہا جاتا کہ فہش کام نہ کرو یہ بے حیائی ہے بے حیائی سے بچو فہاشی سے بچو تو قرآن کہتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا میرے وہ بھائی جو باپ بن چکے ہیں یا مستقبل میں شادی کے بعد باپ بننے والے ہیں قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَاًا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِلَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَاحِشَا آپ جانتے ہیں جب بے حیائی کرنے والوں سے کہا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو یہ بے حیائی ہے تو جواب میں وہ بچے کیا کہتے تھے معلوم ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَانَا ہم نے ہمارے ماں باپ کو ایسا ہی دیکھا آج کا باپ اگر بیٹے کے سامنے بے حیائی کرے آج کی ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر گنڈی پنچر دیکھے یا سیریل دیکھے اور اس کے بعد بچے کو بے حیائی سے روکنے کے لیے جب کہے گی تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دور چاہلیت میں جو کہا جاتا تھا آج کا بیٹا وہی کہے گا مجھے یاد ہے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا میرے بیٹا آؤٹ آف ٹریک جا رہا ہے حضرت ذرا اسے سمجھائیے میں نے کوشش کی اور میں نے سمجھانے کی بھرپور مہنک کی کچھ دنوں کے بعد آپ جانتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے کہا حضرت اب اس کو مت سمجھائیے گا چھوڑ دیجئے اس کے حال پر میں نے کہا کیوں کیا ہوا کسی دن اللہ توفیق دے دیگا کہا نہیں ایک دن میں اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو میرے بیٹے نے مجھے جواب نے کہا اببا جب آپ میری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے آج جو لوگ بد کرداری سے اپنے دامن کو داگدار کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو عیش و موج کے اندر گزاریں یہ عمر ہے ہماری کل تمہاری اولاد اللہ نہ کرے غلط راستے پر جانے کے بعد یہ نہ کہے کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ نے کیا تھا آج گالیاں ویراسط میں مل رہی ہیں آج چلم چلی ویراسط میں مل رہی ہیں آج بدتمیزی ویراسط میں مل رہی ہیں آج گھر گھر کے جھگڑے ویراسط میں مل رہیں ہیں یہ ساری چیزیں گھروں سے نکل کر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہی سوسائٹی میں پھیلتی چلی جاتی ہیں اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو اللہ اکبر اب آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں یہ تو جنرل لوگوں کے حوالے سے بات ہو گئی اب قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا اللہ سے بات کرنی ہو تو کیسے کریں اللہ سے کلام کرنا ہو تو کیسے کریں اللہ سے معروضات پیش کرنے ہو تو کیسے کریں بسائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تکالیف کی وادیوں سے گزر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب تکلیف کا آسمان پھٹے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے اب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا ہم برباد ہو جائیں گے وہ آشی بدحالی کے شکار ہیں بچیاں جو ہے وہ جوانی کی دہلیت پر پہنچ چکی ہیں کوئی رشتہ نہیں آ رہا قرض کے بوشتلے دبے ہوئے ہیں بیماریاں گھر کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں لڑکے آوارگی کے راستے پر جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مصیبت نے ہمارے گھر ہی کا روک کر لیا اس طریقے سے جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ماد اللہ کہتا ہے کیا مولا میرا ہی گھر تجھے ملا تھا میں نماز پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں گناہ سے بچتا ہوں میں حرام کام نہیں کرتا پھر بھی میرے گھر کے دروازے پر یہ تقالی دستک دیتی ہیں یہ وہ انسان کہے گا جو انسان قرآن کی روشنی میں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتا آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت عیوب علیہ السلام پر مصیبتوں کا کون سا پہاڑ نہیں ٹوٹا سارے بچے شہیر ہو گئے سارے مکانات گر گئے ساری جائدات ختم ہو گئی سارے مویشی ختم ہو گئے حضرت عیوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے بیوی نے مرس کے اندر گرفتار دیکھا ارس کرنے لگی اے میرے سرتاج آپ اللہ کے نبی ہیں بارگاہ سمدیت میں دعا کریں گے مصیبت ٹل جائے گی سہت نصیب ہو جائے گی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے اللہ اکبر اللہ کے فرستادہ پیغمبر حضرت عیوب علیہ السلام ضرور یہ کہہ سکتے تھے مولا میں تیرا نبی ہوں تیرا بندہ ہوں اے میرے کریم یہ جو پریشانیاں مجھے چھو رہی ہیں یا لگ گئی ہیں یا آ گئی ہیں مولا اسے دور فرما دے نہیں نہیں انداز سکھاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں تمہیں تکلیم جب آ جائے جب مصیبتیں تمہارے دروازے پر دستک دیں اور جب تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو تمہاری زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کلمات نکلنے چاہیے اللہ اکبر حضرت عیوب علیہ السلام ایسی تکلیف میں کہ بچے مال جائے داد سوک کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں رب انیم سنیت در وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اے میرے رب مجھے مصیبت نے چھوا ہے تچ کیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر انداز دیکھئے مصیبت میں شکوہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں محاروزہ پیش کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح سے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ رب سے شکوہ کرنے کی بجائے رب کی عظمتوں کو رب کی رحمت کو پکارتا ہے تو پھر مولا کس طریقے سے کرن فرماتا ہے رب نے فرمایا اُرْكُزْ بِرِجْلِكَ رَحَادَ مُقْتَسِلُمْ بَارِ دُمْ وَشْرَابُ ٹھوکر مارو اپنے پیر کی جو پانی نکلے اسے پیو اور پدن پر ڈالو تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی حضرتِ عیوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ نکلا پانی پیئے اور جسم پر لگائے سارا مرد ختم ہو گیا جوانی بھی پلٹائی آپ اندازہ لگائیں تو رب نے بھی فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرَا نِعْمَ الْعَابْدِ کیا ہی اچھا بندہ ہے پتا چلا اے رسولِ عاظم کے دیوانوں جس طریقے سے راحت خدا کی طرف سے ہے تقلیف بھی خدا کی طرف سے ہے اسی لئے صوفیاء اکرام کی زمان پر کبھی شکوہ نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے ہم راحتوں کا استقبال کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مسئبتوں کا استقبال کرتے تھے اس لئے کہ وہ کہاں کرتے تھے کہ راحت کے اندر ہماری خوشی کا بھی دخل ہے لیکن مسئبت میں تو سب خدا کی خوشی کا دخل ہے اس لئے کہ وہ چاہتا ہے تب ہی مسئبتیں آتی ہیں اے رسولِ عرامی وَقَار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے ارز کرنا چاہیے یہ طریقہ قرآن سکھا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں کیسے ارز کرنا چاہیے اللہ اکبر تو قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقل راعینا وقل انظرنا اللہ اکبر یا رسول اللہ نظرِ کرم کیجئے رسولِ عاظم کی بارگاہ میں جب ارز کرنا ہو تو اس طریقے سے ارز کرو اور اللہ اکبر رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو آج تک آپ نے سنا ہے کہ تقوی اس کو کہا جاتا ہے جو بندہ اللہ سے جرے اسے تقویہ جو گناہوں سے بچے اسے تقویہ لیکن تقویہ کا ایک انداز قرآن نے یہ بھی بتا دیا اور اس تقویہ کا میعار اتنا بلند بتا دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فِي تَقْوَا اللہ اکبر جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو پاسٹ رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقویہ کے لئے چھٹ لیا ہے یہ رسول کی بارگاہ کا عطب ہے وہاں ڈھنگ ہے بات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے ماں باپ سے کیسے بات کی جائے ماں باپ سے کیسے بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِجَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَهَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا قَرِيمًا اللہ اکبر بہت سارے یہاں دانشور ہوں گے طبیب ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے سائیکولوجسٹ ہوں گے سائیکریٹسٹ ہوں گے جانتے ہیں کہ بڑھے کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے ایک ماں یا باپ جب بڑھاپے کی دیلیش پر پہنچ جائے ارمان سارے ختم ہو جاتے ہیں اچھے پہننے کا ارمان نہیں اچھے کھانے کا ارمان نہیں اچھے گھر کا ارمان نہیں اچھی گاڑی کا ارمان نہیں اس لیے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں بس زندگی کٹ رہی ہے تو بڑھاپے میں ایک باپ اپنی اولا سے کیا چاہتی ہے چاہتا ہے ایک ماں اپنی اولا سے کیا چاہتی ہے اللہ اکبر قرآن نے اس نفسیات کو سامنے رکھ کر کے بڑھاپے کے ہی دور کو یاد کروایا اور فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَىٰ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا جوان کی بات نہیں فرمائی کہ جب تمہارے ماں باپ جوان ہو تو اوف نہ کہو حالانکہ جوانی میں بھی اوف نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں میں سے کسی کو اوف بھی نہ کہو انہیں جھڑکو بھی نہیں میرے کریم ان سے کیسے بات کریں تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے عزت سے بات کرو ان سے پیار سے بات کرو بڑھاپے کی دہلی پر پہنچنے والے ماں باپ اپنی اولاد سے کسی اور چیز کی تمنہ نہیں رکھتے ایک ہی تمنہ رکھتے ہیں بچہ مجھ سے پیار سے بات تو کرے یا جب دیکھو تب جھڑکتا رہتا ہے اس عمر میں ہم کہاں جائیں یہ باپ کہتا ہے لیکن جب ایک بچہ اپنے باپ کے بڑھاپے کے پہنچنے کے بعد ماں پہ کے بڑھاپے کے پڑھاپے میں پہنچنے کے بعد جب نرمی سے بات کرتا ہے شفقت سے بات کرتا ہے پیار سے بات کرتا ہے بیٹا سو رہا ہوتا ہے ماں کی دعائیں باپ اجابل سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اے اللہ بڑھاپے میں جس طرح سے میری اولاد نے مجھے سکون کی دولت عطا فرمائی تو بھی اسے سکون کی دولت سے مالا مال کر دینا بڑھاپے میں ماں لیکن آج بڑھاپے میں باپ کو بڑھا کہا جاتا ہے ڈینڈی سٹوک کہا جاتا ہے جڑھا جاتا ہے خسٹ کہا جاتا ہے نجانے کیا کیا کہا جاتا ہے یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے قرآن سے کس سے کیسے بات کی جائے تم نے یہ صلیقہ نہیں سیکھا یہ طریقہ نہیں سیکھا ارے یہاں تک سربراہ مملکت سے بات کرنی ہو وقت کے حکمران سے بات کرنی ہو خدا کی قسم اس کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حارون علیہ السلام دونوں کو جب رب قدیر فیران کی طرف بھیجتا ہے تو فرماتا ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيْجِّنَا تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا اللہ اللہ انداز تو دیکھئے قرآن کا کس سے کیسے بات کی جائے قرآن نہیں سکھاتا ہے بس ایک آخری بات ارس کر دوں اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس پر گفتگو کر سکوں آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ مانگنے والا دروازے پر سائل آئے سے بات کی جائے اس کا انداز بھی قرآن سکھاتا ہے مانگنے والا سے ماہ رمضان آ رہا ہے لائن لگے گی ہر قسم کے مانگنے والا کچھ اپنے لیے مانگیں گے کچھ قوم کے لیے مانگیں گے کچھ آپ کی آخرت کے لیے مانگیں گے کچھ آپ کے فائدے کے لیے مانگیں گے ساری چیزیں ہوں گے تو کوئی کہے گا کلانا کہ آپ بار بار دروازے پر آتے ہیں یہ ساری چیز ہے لیکن قرآن لے بتایا قول معروف خیر من صدقتی یتبعہ اذا کوئی مانگنے والا اگر تمہارے دروازے پر آئے اور تم دو بھی اور اس کا دل بھی دکھاؤ اور کہو تجھے کوئی اور دروازہ نہیں ملتا جب دیکھو تب آ کر کے میری دروازے پر کھڑا رہتا ہے لے چل جا قرآن کہتا ہے اس سے بہتر تھا اس دینے سے بہتر تھا کہ تُو اتنا کہہ دیتا ہوں بھئی کہیں اور آپ دیکھ لیجئے مجھے معذرت میری قبول کر لیجئے اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دیتا یہ تیرا اچھی بات کرنا اس دینے سے بہتر ہے جس سے اس کا دل ٹک جائے یہ قرآن سکھا رہا ہے یہ قرآن سکھا رہا ہے بات کرنے کا شوق بھی بہت سو کو ہوتا ہے بات کرتے ہی رہتے کرتے کچھ بھی نہیں بولتے ہی رہنا ہے بولتے ہی رہنا ہے کیا بولیں بس ایک حدیث اور میں آپ سے پھر عرض کروں گا آج تک رسمی طور پر جلسوں میں آنے کے آپ آدھی رہے اب رسم سے نکلو سیکھنے کی غرض سے آؤ بدلنے کی غرض سے آؤ سن کر عمل کی غرض سے آؤ حضرت فضل بن عیاض علیہ الرحمت و ورزوان جب شہر کے اندر ایک عظیم خطیب خطابت کے لئے تشریف لائے تو اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر کے اس خطیب کا خطاب سنو ماں نے کہا جاؤ بیٹے لیکن کیوں سننے جا رہے ہیں ماں بہت اچھے خطیب ہیں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اس لئے سننے جا رہا ہوں کہا نہیں بیٹے اس لئے مجھ جاؤ جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ جو کچھ بھی وہ نصیحت کریں گے اس پر عمل کرو گے اگر یہ نیت تمہاری نہیں رہی تو سیکھ کر آنے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں دہرے گناہ کے اندر گرفتار فرمائے گا ہم نے یہ نیت ہی نہیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی 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 یہی معمولی ہیں جن محفلوں میں زندگیاں بدلتی ہیں لیکن ہم آتے ہیں بے وضو آگئے ایسے ہی آگئے چلو جاتے ہیں چلو دیکھتے ہیں چلو بھومتے ہیں چلو یہ کرتے ہیں چلو وہ کرتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں اس لئے کورے آتے ہیں کورے چلے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حدیث کو ہمیشہ کے لئے ذہن میں محفوظ کر لو جو شخص اللہ اور یوبِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چک رہے یہ حضور کا ارشاد ہے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاق کا ذمہ لیتا ہوں یہ ہے زبان دو چیزیں یاد آگئی ہیں ارشاد کے گفتگو قطب ایک چیز عبادت میں لذت نہیں ملتی نماز پڑھتے ہیں چل دی کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے آج کے دور کے اعتبار سے کیسے سمجھیں گے کھانا کھا رہے ہیں کسی کا فون آ گیا بات بھی کرنے کھا رہے ہیں کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا ذائقہ ہی سمجھ بھی نہیں آئے اس لئے کی فون پر ہم لگیتے ہیں توجہ کہیں بٹی تھی ایسے ہی عبادت کا معاملہ ہے عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے عبادت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے سچ بتاؤ نماز پڑھ کر کے کونسی لذت ملی ہے اور اگر نماز میں لذت نہ ہوتی ہے تو غوث پاک چالیس سال تک عشاء کے خصوص فجر کی نماز عدالہ فرماتے ہیں اگر عبادت میں لذت نہ ہوتی تو مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریب نہ فرماتے کہ حالت نماز میں تیر نکال لینا مجھے پتہ تک نہیں چلے گا یہ لذت ہے ارے موت میں بھی لذت ہے کلو نفسین ذائقہ تو الموت ذائقہ ہے اس کے لئے عبادت میں بھی لذت ہے آپ جانتے ہیں نماز پڑھ کر لذت کیوں نہیں ملتی قرآن سن کر لذت نہیں ملتی روزے رکھ کر لذت نہیں ملتی اب تو معاذ اللہ یہ ہو گیا کہ ماہِ رمضان کی راتیں لوگ کیرم کھیلنے میں گیم کھیلنے میں پوری پوری رات گوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سیری تک یہی کرنے کے لئے ماذ اللہ رات آئی ارد یہ کر رہا تھا عبادت میں لذت نہیں ملتی میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کا قول نظر سے گزرا رونٹکھڑے ہو گئے وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں عبادت میں لذت نہ ملے تو سمجھ لینا تمہاری نگاہوں سے کوئی خطہ ہو گئی ہے اس لیے کہ جب نگاہ خطہ کھاتی ہے تو اللہ لذت عبادت کو چھیل لیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بدن میں سوستی عبادت میں سوستی روزی میں تنگی جب یہ تین چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں یا یہ تین چیزوں میں تم گرفتار ہو جاؤ تو سمجھ لینا اللہ کا کوئی ناپسند جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس تکلیف میں گرفتار ہوئے بدلو اپنی سوچ کو زبان کو درست کرو وہ کہو جو کہنے کا حقم ہے ویسا کہو جیسا کہنے کا حقم ہے اللہ رب العزت جلل جلالہ آقا کریم رعوف الرعیم علیہ التحیجت والتسلیم کے صدف و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے الہاج مہین صاحب جو ما شاء اللہ بڑے فعال و متحرک ہیں سوشل ایکٹیویٹیز سے لے کر ساری ایکٹیویٹیز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز میں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پرورتگار جتنے بھی علماء زبیل احترام یہاں پر تشریف فرمائیں پرورتگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدف و طفیل سب کے سائے آتفت کو ہم سب پر دراز فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منٹ